ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایملی کے پانچ دانے آلو بخارہ پانچ دانے سابود دھنیا ایک چمچ کے قریب سوف جو ہے وہ آدھی چمچ کے قریب اور اس میں ٹیمارٹر وغیرہ جو بھی ڈال کے انار دانا ایک چمچ کے قریب شامل کریں اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بات بھولیں اور پیل آئیکن کے بٹر کو ضرور پریس کریں تاکہ نفسیاتی اور جسمانی امراض کی نویت کے حساب سے اور خوبصورتی کے عدوار سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں محیم اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں حکیب رضا اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیب رضا اللہ یوٹیوب چیل ناظرین اقرام سنت ابراہیم کی تیاریاں زور شور سے جو ہے مجالی ہیں اور تمام اہلِ بطن کو مہین طرف سے مبارک دن کی گہرائیوں سے مبارک اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں کی جو صدق دل سے خنوص دل سے سواب کی نیت سے دی گئی قربانی کو قبول مقبول فرائے آمین سم آمین یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھوڑا سا یہ تھا کہ ایک تو آپ کو بتا ہے کہ جب بکرائید آتی ہے اس میں بہت سارے مریض ہوتے ہیں جن کو گوشت بند ہوتا ہے انہوں نے بھی کھانا ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بہت طریفی ڈیزیز میں جنوب ہوگا جیسے فرض کریں گے کولیسٹرول کے مریض ہیں فیٹی لیور کے مریض ہیں وہ مریض ہیں جن کی آرٹریز بلوک ہیں جن جو کارڈیو یا ڈیزیز سے گزر چکے ہیں اور جن کو انجیو گلاسٹری ہو چکی ہے وہ مریض جن کا شوگر ہے اس کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول لیبل ہائے ہیں وہ مریض جن کو پروٹین بند ہے خدا رخاص تک گردے کے مریض ہیں تو ان تمام چیزوں کے باوجود اور معالجین کی ہدایات کے باوجود بریض بے احتیاطی کرتے ہیں خصوصاً بکرائی میں اور چل جاتی ہے اس میں ہے نا جیسے اس میں گزر بصر ہوئی جاتی ہے گھر ہی لیتے ہیں لوگ ہیں تو اس میں کچھ احتیاطی تدابی ہے پہلی بات تو یہ کہ اجتناب بڑت ہے ان چیزوں سے جی طرح کہ آپ کو معالجین کی ہدایت ہے اس کے مطابق دوسرا اگر آپ کو کھانا ہی چاہتے ہیں یا قدرے کچھ خفیق ڈازیز ہیں اگر بے احتیاطی ہو جاتی ہے تو اس کے بھلیے ہم کیا کریں دوسری جو بزے والی بات ہے وہ یہ کہ بکرائی جب گزر جاتی ہے تو اس کے بعد دو تین کمپنین ہے عام نظر آ رہی ہے ایک تو لوگ جو ہے فوٹ پوائزن کے شکار ہوتے ہیں پیٹ کا درد میتے کا درد یہ کیفیت ہوتی ہے دوسرا جی بی پی ہائے ہو رہا ہوتا ہے اور تیسرا داڑوں میں عمومن دا دے گا گوشت کھایا ہوتا ہے رج کے مسوڑے پھول جاتے ہیں دانتوں میں درد کی شکایات عمومن پائے جاتی تھی اسی حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بزا دیتا ہوں تو گھر میں آپ منجن تیار کر سکتے جس میں آپ سے پچاس گرام حلدی لینی ہے اکیس کانے لونکے لینے ہیں اور تھوڑی سی پھٹ کری جو ہے وہ آدی چوبج کے قریب آپ اس کا پارڈر بنا کے اس کو توے پکھیل کر کے اور وہ اس میں ملا کے رکھ لیں لونک پیس کے حلدی میں ملا لیں یہ بطور منجن جو ہے آپ اشہت کی املی سے صبح شام یا رات یا دیڑ میں لگا سکتے ایک تو خائطہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پوری طور پر جو داڑ میں درد ہو رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے استعمال کے ازرے سے دوسرا یہ ہے کہ اس سے داڑ سے پہ تو اچھا بکنا ہوتا ہے اور مسوڑوں سے اگر اگر آنے کے علاوات میں پائی ویریہ ہو تو اس کے لیے بھی یہ نسخہ انتہائی مفید ہے اچھا دوسری علامت کے آپ کو پتہ ہے گرمی کے ایک ہندت ہے شدت ہے اس وقت اور ڈی ہائیڈریشن کا بڑا ایشو ہو رہا ہے تو بعض لوگوں کو گرمی کی وجہ سے بھوکی ہی لگتی ہے گوشت تو بہت طرح رکھا ہوا ہے کھائی نہیں جا رہا ہے گرمی اتنی ہے پانی اتنا پیا جاتا ہے کہ بھوک کی جو ہے وہ ماری جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور پسیدنے کی زیادتی ہے اور ملک پاکستان ہی رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ تو ہے یہ نا لوڈ نے جو ہے وہ نچوڑ دیا ہے لوڈ شیڈنگ میں جیسے ایک لوڈ شیڈنگ کا جو ہوتا ہے گرمی دوسرا جنران بجھنی کا بھیل دیکھتے ہیں ایک اس کو دیکھ کے بیٹی اپر بھیل دیکھتے ہیں ایسی ہے نا تو تو اب یہ ہے کہ بھوک جن لوگوں کو کم لگتی ہے یا پھر جن لوگوں نے جو ہے وہ گوشت مزے لے 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 کر کھانا اپکھایا دو چار جوڑیاں دن بھر گیا تو انکے لئے یہ ہے کہ دیکھیں کالا زیرا جو ہے وہ ہلکا سا فرائے بار میں بھول لے بھول کے اور اس میں تھوڑے سے دو تین چار لیمون چھوڑ لیمون چھوڑ کے اور ثر سے ثوڑا پھوش کرلے اس کے بعد ثر سے اس طرح دو تین بار لیوو کا رس نچوڑا ہے اس کو خوش کر کے آپ اس جار میں ڈاکے اس کو رکھیں اب جب بھی آپ نے کھانا ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا یزیرہ چھڑک لیا کریں جن کو پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ اس میں اجوائم بھی شامع کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر لیوو یا کچھ بھی چھڑک کر اگر آپ کھائیں گے تو اس سے کھٹاس سے میدہ وہ انظام پرویوز کرتا ہے جو مشتہی ہوتے ہیں بھی آزم بھی کرتے ہیں اور بھو بھی اچھے رکھتے ہیں دوسرا یہ کہ گوشٹ چونکہ گرم تاثیر رکھتا ہے بوسم بھی گرم ہے اور کڑائی فرائی اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ذرا ہاں میدے کے لیے جو میدے کے مریض ہیں ان کے لیے ذرا یہ مشکل ہوتی ہیں کیونکہ وہ پھر رائزی کی ایسو اور فکیاں وکیاں کاروینہ لائر کی چیزیں تو یوز کرنا پڑتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ املی کے پانچ دانے آلو بخارہ پانچ دانے ساپو دھنیا ایک چمچ کے قریب سانف جو ہے وہ آدھی چمچ کے قریب ہو اور اس میں ٹیمارٹر وغیرہ جو بھی ڈال وہ ڈال کے انار دانا ایک چمچ کے قریب شامی کر کے اس کی چٹلی مدھانے گریانٹ کر کے یہ چٹلی جو ہے یہ گوشت کے ساتھ اگر استعمال کریں گے تو اس سے یہ گوشت کی حدت ہے مائدے میں وہ پیدا نہیں ہوگی گرمی پیدا نہیں ہوگی اور بھوک بھی جو ہے وہ اچھی لگے گی اور حازمہ بھی سے ہی رہے گا دوسرا یہ جی آپ سانف ایج وائن اور سونٹ سونٹ جو کشت جنجر ہوتی ہے ان تینوں چیزوں کا کارڈر بنا لیں اور اس میں چھوٹی الائجی تیس تیس گرام یہ چیزیں اور چھوٹی الائجی پندرہ گرام یہ پیس کے شامل کر کے رکھنے آدھی چمچ صبح شام کا ہے ہائی بی پی شوگر کے مریض اور بلیٹ پیشن کے مریض یہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ آدھی چمچ کی قریب صبح شام کھائیں تو اس سے حازمہ چھرائے گا پیٹ میں اگر دلد کی علامات ہوگی تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہوگی دوسرا یہ ہے جی اس کے علاوہ جو ہے اپنا سرکے کا استعمال اگر صبح اٹھ کے خالی پیٹ کیا جائے تو اس سے بھی یہ ہوگا کہ آپ کا میدہ جو ہے وہ دن جو آپ نے چوبیس ہنٹوں میں جو بھی کھانا پیتا ہے اس کو حازم کرنے کے لیے مقوت میدو کو مہیا کر دے گا سرکہ وہ لوگ استعمال کریں گے جن کو سرکے سے کسی طرح کی تکلیف یا اگرجی نہیں ہوتی یا جو انسر کے مریض نہیں ہیں تو یہ چند ہرایات تھیں چند مصفہ جات تھے جو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں مجھے آپ دعاوں میں یاد رکھئے گا تمام ناہل وطن کو دل کی گہنائیوں سے عید مبارک جی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ لوگ مستفید ہو سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نے گہمان